اسلام علیکم ویلکم تو دس ویڈیو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں ایک بہت ہی خوبصورت اور زبندست سی ڈریس ڈیزائر شیئر کروں گی تو یہ بالکل ریڈی میٹ جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کی طرح ہوتی ہے ڈیزائرڈ ڈریس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ڈریس جو ہے دو سال کے بچے کے میں بنا رہی ہوں تو آپ اسی طریقے سے بڑے بچے کے بھی اور اڈلز کی بھی بنا سکتے ہیں اس کی کٹنگ بہت ہی آسان ہے تو اس کے لئے میں نے ایک جو ڈریس ہے وہ لی ہے ریڈی میٹ جو ڈریس ہے وہ لے کر اس کے اوپر رکھی ہے فیبرک کو میں نے فور فولڈڈ لیا ہے اور اس کو ٹرائنگل شیپ میں فولڈ کیا تھا اور اس طرح سے اس کے اوپر رکھ کر اس کی میں نے کٹنگ کر لی تھی اور جو سلائک مارجن ہے وہ چھوڑ دیا تھا تو اس کی باقی فٹنگ اتنی نہیں ہوتی تو یہ اسی طرح سے بہت پیاری بنے گی تو آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور ایڈ پر اس کے ریزلٹ بھی دیکھئے گا اب یہاں پر میں الیسٹک ایڈ کروں گی تو الیسٹک ایڈ کرنے کے لئے پہلے میں یہاں پر معیر کا لوں گی تو جتنی یہ والی جو اس کا لیندھ ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے ہم نے لینا ہے الیسٹک ایڈ اور اس کی یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے لمبائی وہ ہے تقریبا ٹوئنٹی ون انچز تو الیسٹک جو ہے میں ٹین انچز لوں گی اور یہاں کیونکہ یہ تھوڑا سا یہاں سے راؤنڈ میں ہے کیونکہ یہ امبریلہ ہے تو امبریلہ تھوڑا راؤنڈ میں ہوتا ہے تو الیسٹک بھی ہم نے تھوڑا سا راؤنڈ میں ہی اس کو اٹیج کرنا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے آپ یہاں پر ڈالا چاہتے ہیں تھوڑا نیچے کر کے ڈالا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ اب یہاں سے میں نے میر کیا ہے یہاں پر آتا ہے سات انچیز تو میں سات انچز پر ہی نشان لگاؤں گی یہاں پر نشان لگا کر یہ تقریباً بنتا ہے ایک انچ ایک انچ کے حساب سے یہاں پر آتا ہے تو اب یہاں پر نشان لگا کر اب یہاں پر میڈل میں بھی آب ہال کے پاس میں نے سات انچز پر نشان لگایا تھا اور یہاں پر میں 5.5 انچز پر نشان لگا رہی ہوں کیونکہ جو اوپر نیک لائن ہے اس کو کٹ کیا ہوا ہے تو اس لیے میں نے 2.5 انچز کم لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بہت زیادہ نیچے نہیں رکھنا تو نئی تو بیلٹ جو ہے بہت نیچے آ جائے گا تو ویسٹ سے تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو تقریباً سات سے آٹھ انچز تک اس کو ایڈ کریں تو یہ زیادہ بیتے ہیں چاہ کی مدد سے آپ فیبرک پر نشان لگا لیں اور انہی نشانوں کے اوپر الاسٹک کو رکھ کر پھر سٹچ کریں اور زگزگ کی سلائی لگائیں تاکہ جو الاسٹک ہے وہ تھوڑی سی وہ اس میں سٹرچی ہوتی ہے تو جب سٹرچ ہوتی ہے تو جو نومل سلائی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو زگزگ کی سلائی ٹوٹتی نہیں تو اس کی سٹرچنگ میں مدد دیتی ہے تو اس لیے زگزگ کی سلائی لگائیں تو اس سے خوبصورتی بھی آتی ہے اس طرح سے میں نے ایک پارٹ ریڈی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا ریڈی ہوتا ہے یہاں پر الاسٹک میں نے ایڈ کر لیا ہے اور دونوں پارٹس کو اٹیج کر لوں گی اس طرح سے یہاں پر اس طرح سے تیرے کی سلائی لگا لوں گی یہاں پر پہلے میں اس کو اٹیج کروں گی آپ چاہے تو پہلے بنا لیں لیکن میں اس کو پہلے سٹچ کر کے اٹیج کر لوں گی اور اس کے بعد نیچے سے جو یہ والا کیر ہے آپ چاہے تو یہاں پر اس طرح سے فولڈ کر کے سلائی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر لیس اٹیج کروں گی تو لیس میں اسی طریقے سے اٹیج کروں گی جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا تو اس ویڈیو کلنک اس ویڈیو کے انڈ میں دے دوں گی انشاءاللہ تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں جو جو چیزیں میں آگے شیئر کر چکی ہوں وہ والی میں اس ویڈیو میں شیئر نہیں کروں گی اور اسی طریقے سے یہ سائیڈ والی سلائیاں بھی لگا کر کمپلیٹ کروں گی اور صرف جو آم ہول ہیں وہ رہ جائیں گے سلیو اٹیج کروں گی وہ بعد میں لاسٹ میں وہ اٹیج کروں گی باقی پوری ڈریس پہلے ریڈی کروں گی اور جو سلیو سے وہ لاسٹ پر اٹیج کروں گی اب یہاں پر جو سلائیاں ہیں وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے سائیڈ والی بھی یہ والی بھی سلائیاں لگا لی ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس کی فنشنگ کتنی پیاری آئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اور یہاں پر لیس بھی میں نے اٹیج کر لی ہے اس طرح سے اب صرف اس کا جو یہ گلہ رہ گیا ہے اور یہ سلیوز رہ گئی ہے آپ چاہے تو ان کو سلیو لیس بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں سلیوز اٹ کروں گی انشاءاللہ یہاں پر سلائی لگا لوں گی تو پھر یہاں پر کیونکہ اوپر میں نے چنوٹے ایڈ کرنی ہے تو چنوٹوں کے لیے یہاں پر میں ایک سلائی لگا کر پھر اس کو کھینچ کر اس طرح سے چنوٹے ڈالوں گی جیسے میں نے یہ ایک بازو میں میں نے ڈال لی ہے اسی طریقے سے دوسرے میں بھی ڈالوں گی یہاں پر سلیوز بھی میں نے اٹیج کر لی ہیں تو اس طرح سے یہ چنوٹے جو ہے اس طرح سے آئیں گی اس طرح سے دونوں سائٹ پر اور یہ نیک پر بھی پٹی لگا کر اندر والی سائٹ پر اس طرح سے سلائی لگا لی ہے دبل سلائی میں نے لگائی ہے اور یہاں پر بھی میں نے اٹیج کر لی ہے صرف آگے سے یہ والا فولڈ کرنے والا رہ گیا ہے یہ میں نے ابھی نہیں کیا کیونکہ یہ والا نیک والا رہتا ہے تو یہاں پر بیک پارٹ میں پٹی لگا کر یہاں پر بٹن جا اس میں دوری لگا لوں گی تو یہ آپ نے جتنی بڑی پیچھے سے سلیٹ رکھنی ہے وہ رکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ یہاں پر میں کٹ لگا کر اپنے حساب سے لگا لوں گی تاکہ جو سر ہے وہ آسانی کے ساتھ اندر چلا جائے تو یہاں پر آپ میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اور جو فیبرک ہے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اس کے اوپر اور یہاں سے سلائی لگانی ہے اور اس طرح سے دوسری سیٹ پر لگا کر اور پھر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر اس کو اندر کی طرح فولڈ کر دینا ہے اب یہاں پر میں نے سلائی لگا لی ہے اس طرح سے تو اب یہاں پر کچی کی مدد سے کٹ کر لوں گی تو آرام سے کٹ کرنا ہے کہ جو سلائی لگائی ہوئی ہے وہ کٹ نہ ہو کٹ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے سلٹس لگا لیں تاکہ جب اس کو فولڈ کرے تو وہ اچھے طریقے سے جو کپڑا ہے وہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے اس طرح سے اندر کی طرح فولڈ کر لینا ہے تو نیچے سے جو ہے تھوڑا سا ٹرائنگل شیئے میں ترچھا سا کٹ لگانا ہے تاکہ جب آپ فولڈ کرے تو جو فیبرک ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے تو میں نے یہ اس طرح سے جو الاسٹک ہے وہ ایڈ کی تھی بٹن لگائے تھے تو یہ جو لوپس ہے پہلے مجھے یاد نہیں رہا تھا تو پھر میں نے یہاں سے تھوڑا تھوڑا فیبرک جو سلائی تھی وہ میں نے کھولی تھی اور پھر اس کے بیچ میں رکھ کر پھر سلائی لگائی تھی تو آپ اس کو پہلے رکھ کر سلائی لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن میں نے پہلے نہیں ایڈ کی تھی بات میں کی تھی تو تب بھی وہ بہت اچھی لگ گئی تھی تو جو سلیو سے وہاں پر بھی الاسٹک ایڈ کی ہے تو بہت ہی خوبصورت اس کی لک آئی ہے اور یہ دیکھیں کہ اب جہاں پر میں دو بٹن ایڈ کا لوں گی یہاں پر یہ بیک سائیڈ پر بٹن آئے گی تو آپ چاہے تو فرنٹ سائیڈ پر بھی بٹن ایڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہی تک امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور پہلی دفعہ دیکھ رہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں جان رکھئے گا اپنا بہت سارا خیان رکھئے گا انشاءاللہ ملو گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ